آج میں آپ کے ساتھ ایڈمنٹن، ایلبرٹا، کینیڈا کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اونٹاریو اور بی سی بیٹیش کولبیہ جیسے انکور آ جاتاں وہاں سے فون کرتے ہیں کہ وہاں پہ گروں کی پرائز زیادہ ہے اگر ہم ایڈمنٹن یا ایلبرٹا مو ہوتے ہیں تو یہاں کی یہاں کے کیا حالات ہیں تو جب ہم کسی نئے شیئر میں جب بھی مو ہوتے ہیں تو پہلا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خرچہ کتنا ہے گا رہنے گا ہماری انکم کتنی ہوگی ہمارا خرچہ کتنا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایڈمنٹن یا ایلبرٹا کے اندر جو ہے یہ ہی بریج گر کی پرائز جو ہے نا وہ تری تری ہنڈر فورٹی ون تھاؤزن ہے تین لاکھ اکتالی ہزار پر ہے اور اگر پورے کینیڈا کی ایوریج پرائز ہم لگاتے ہیں تو تقریباً سات لاکھیں قریب ہیں ہمارے پاس پھر بھی آدھی پرائز ہے پورے کینیڈا کے ایوریج کے حساب سے اور اگر البرٹا کو بھی اگر ہم لگاتے ہیں کیلگری اور دوسرے شد تو بھی بھی ایلبرٹا کی جو ایوریج پرائز ہے چار لاکھ اونتالیس ہزار پر ہے تبکہ ہمارے پاس تین لاکھ اکتالیس ہزار پر آپ اندازہ کریں ہمارے پاس ایوریج ایلبرٹا سے بھی ایک لاکھ پر جو ایوریج پرائز کم ہے اور اگر رنٹنگ کی بات کریں اگر آپ قرائے پر رہتے ہیں آکھے جب نیو امیگرنٹ آتے ہیں ہمارے پہلے آکے رنٹ پر رہتے ہیں دو تین سال اس کے بعد اپنا گھر بھائی کرتے ہیں یا کہیں سے مو ہوتے ہیں تو بھی آدمی پہلے رنٹ پر رہتا ہے تو یہاں پہ ایک بیٹروم کا گھر ایک ہزار پر میں آپ کو رنٹ پر مل سکتا ہے تین بیٹ کا اگر آپ کو جو آپ فرٹین ہنڈرڈ میں مل سکتا ہے پر ماند پر اور ایک ہاؤز ہوتا ہے جس میں بیسمنٹ اگر آپ کو ملتی ہے تو دو ہزار پر میں آپ کو رنٹ پر مل سکتا ہے اور اگر اپن ایوریج خرچہ لگائیں کہ چار لوگ آ رہے ہیں دو بچے ہیں اور ماں باپ ہیں تو ان کا خرچہ تقریباً 3300 مہینے کا ہوتا ہے جس میں رنٹ شامل نہیں ہے اگر آپ رنٹ کو انکلوڈ کرو تو آپ کو جو ہے تقریباً 45 سے 4800 کے قریب آپ کا خرچہ ہوگا اور ایک آدمی کوئی نیو امیگرنٹ آتا ہے تو وہ تقریباً تقریباً رنٹ کے ساتھ اس کا دو ہزار کے قریب خرچہ ہوگا اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں یوٹیلیٹس کے بیل سیل فون کا بیل اور انٹرنیٹ اگر سب میں مجھے اللہ کے جو ہے جو پورے کینیڈا کی جو ایوڈی اس وقت unemployment rate 7.6 ہے اور ایڈبنٹ ان ایلبرٹا میں ہمیں 8 ہوگا جو ہے تو بہت زیادہ کنیڈا کے مقابلے ہمارے پاس بھی بھی جنرل بیٹھوسی ویڈیم پی غائف کرنی ہے ساتا ہے سازا لوگ کام کرتی ہیں اور اسٹینٹیک ایک اینجینئرین کمپنی لوگ کام کرتے ہیں اور ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ سب ملا کے بسز وغیرہ ایرلائن وغیرہ ملا کے ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ کام کرتے ہیں تو انیمپلائیمنٹ تو ابھی ہم دیکھیں کہ البرٹہ جو ہے وہ تھرڈ نمبر دنیا میں آتا ہے آئل پیٹرولیم اور گیس ریزر کے لیے آج سے اور آئل پرائید بہت اچھی ہیں تیسرا ہم اگر موسم کی بات کریں تو ڈیسمبر سے لے کے فیوری میں ہم لوگ مائنس میں جاتے ہیں ڈیگرٹیو ہوتا ہے بیلنس اور مارس سے اکٹوبر تک ٹیمپریچر نورمال پلس میں ہوتا ہے جن جولائی آگست جو ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں جو لوگ گمنے جاتے ہیں گمنے کے لیے یہاں پہ جیسپر بہنف اور وغیرہ بہت اچھے علاقے ہیں اور ایڈمنٹن کے اندر بھی بہت سارے پاک تو ریبرویلی ہے جو شہر کے بیچ میں جاتا ہے تو کمیوٹ ٹائم رش کتنی ہے جیسے آپ جائیں اونٹاریو اور ٹورنٹ او ونکور میں بسز رشت رشت کی آورز کتنے ہیوی ہوتے ہیں یہاں رشت کی آورز ہیوی نہیں ہے تھوڑے سے ہیوی ہوں گے صرف جوب کے ٹائم پہ جو چھٹنے کے ٹائم پہ تھوڑا سا ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہیوی ہو اور آپ پورے فورٹی پائی منٹ کے اندر پورے شہر میں آرام سے گھوم سکتے ہیں سکول کے بارے میں یہاں دو سو سے زیادہ سکولز ہیں اور سکولز کے اندر دس ہزار لوگ کام کرتے ہیں ایڈیوکیشن کے اندر وہ یونیورسٹی ایلبرٹہ کے اندر چالیس ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹ ہیں میکاون یونیورسٹی ہے اس کے اندر بیس ہزار سے زیادہ ہے نورکورس کالیج ہے اس میں گیارہ ہزار سے زیادہ ہے نیٹ ہے اس میں بھی تقریب پندرہ ہزار کے سٹوڈنٹ ہوں گے اور یہ کہ بیسٹی ایڈمنٹن مول ہے پارکس ہے ایویٹھنگ آپ کو یہاں پہ آپ کو ملے گی یہ کہ میرا نام رحیم عبدال ہے میری میں تکسیلنس کے ساتھ ریلٹر ہوں انویسٹی ایڈمنٹن ڈاٹ کام میری ویب سائٹ اور فیس بک کا پیج ہے میرا فون نوبر سیون ایڈیو سیون ایڈیو سیون ایڈیو سیون جرو تھی آپ کو ایڈمنٹن کے بارے میں میں کوئی بھی معلومات کریں چاہے آپ ڈیو ایمیگرینٹ ہو یا کوئی بزنس بائی کرنے کا سوچ رہے ہیں ایڈمنٹن کے اندر یا کوئی گھر بائی کرنے کا سوچ رہے ہوں تو میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں شکریہ